بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی علی ستپارہ کے حوالے سے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں لیکن آپ نے ویڈیو مکمل سننی ہے تاکہ آپ کو حقیقت کا پتا چل سکے اور کس طرح سے یہ رنگ باز یہ دو نمبر یہ جالی لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کے نام پر پیسہ کماتے آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہے بلکہ آپ خود ہی ایکسپوز کر دیں گے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی جی پی ایس وہاں پر ٹریک کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر حرکت ہو رہی تھی اب یہ حرکت کس کی تھی انسانوں کی تھی جانوروں کی تھی کوئی پتھر تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا بس اتنا ہے کہ وہاں پر جی پی ایس نے دو چیزوں کی دو چیزیں اب وہ زندہ ہے بردہ ہے یہ کسی کو نہیں پتا لیکن وہ حرکت وہاں پر نوٹ کی گئی ہے اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ سی ون تھرٹی جارج جو پاکستان ائر فورس کا ہے اس کے اوپر جدید ترین ڈران کیمرے لگائے گئے اور ان کو وہاں پر بھیجا گیا انہوں نے اپنی طرف سے سرچ آپریشن کیا لیکن کسی قسم کی کوئی خاص کامیہ بھی نہیں مل سکی کیونکہ موسم وہاں پر انتہائی خطرناک ہے دوسری بات پاکستان آرمی اپنے طور پر ریسکیو آپریشنز کر رہی ہے اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں وہ اپنے طور پر آپریشن کر رہے ہیں زمینی آپریشن یعنی پہاڑ پر چڑھ کر آپریشن جو ہے وہ امتیاز اور اکبر جو دو بڑے کوہ پیما ہیں علی صدپارہ کے دوست ہیں ان کی جانب سے بھی شروع کیا گیا ہے لیکن تحال اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے جس پوائنٹ پر علی محمد علی صدپارہ وہاں پر ان کا سگنل ختم ہو گیا تھا ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اس کو بوٹل نیک کہا جاتا ہے جو کہ آٹھ ہزار تین سو میٹر کی آٹھ ہزار تین سو میٹر کی بلندی کے اوپر ہے تو وہ پوائنٹ ہے کیٹو کا جہاں پر جو بھی کوہ پیما گیا ہے اگر چار گئے تو اس میں سے ایک ہی زندہ ایک ایک ہی ڈیت کنفرم ہوئی ہے یہ پوائنٹ کیٹو کا سب سے مشکل ترین سب سے ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہاں پر یا آپ کو اس جگہ کو ڈیت زون کہا جاتا ہے موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے یہ معلومات آپ کو وقتاں فوقتاں بہت سی ویڈیوز میں مل گئی ہوں گی لیکن ایک مرتبہ میں نے بھی آپ کو آگا کر دیا اب بات کرتے ہیں ان نوصربازوں کی ان جالی لوگوں کی ان جھوٹوں کی ان فراڈیو کی جو کہ یوٹیوب پر آ کر بڑے بڑے چینلز ہیں بڑے بڑے نام ہیں میں کوئی چھوٹے موٹے ناموں کی بات نہیں کر رہا بہت بڑے بڑے نام ہیں بلکہ دو تین نام تو آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح بتا ہے کہ ملینز میں ان لوگوں کے سبسکرائبر ہیں ٹی وی پر انکرز ہیں بڑا عرصہ ان لوگوں نے جرنلزم کیا ہے بڑی صحافت کی ہے بڑا لمبا چوڑا ان کا کیریئر ہے وہ لوگ بھی اس فورم پر آ کر پیسے کمانے کے چکروں میں ریٹنگ کے چکروں میں ویوز لینے کے چکروں میں آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے چکروں میں کیونکہ ان لوگوں کا انفلونس ہوتا ہے آپ لوگوں کی اوپر وہ آپ سے جھوٹ بول رہے کہ جناب محمد علی صدپارہ کے حوالے سے موجزہ ہو گیا ایسا موجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور آپ کو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے جو تصویر نظر آتی اس کو ہم تھم نیل کہتے ہیں وہاں پر آپ کو کچھ سرکلز وغیرہ تصویریں نظر آتیں گی لیکن اندر کیا ہوتا ہے ناثنگ کچھ نہیں ہوتا جھوٹ ہوتا ہے اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ چلے یہ چھوٹے موٹے یوٹیوبرز جن کی روزی روٹی ہی یوٹ کی وجہ سے لگی ہوئی کیونکہ آپ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں وہ کیسے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ ان لوگوں کا تو یہ کام ہے ان لوگوں کی وجہ سے تو خیر ان کے روزی روٹی چل رہی ان کا گھر بار چلتا ہے ان کا چینل چلتا ہے جھوٹ کی وجہ سے لیکن جو بڑے نام ہے جن کا ٹی وی پر نام ہے جن کے بڑے بڑے انٹرویوز کے ہیں وزیراعظم تک کے انٹرویو کر چکے ہیں وہ لوگ بھی اس فورم پہ آ کر جھوٹ بول رہے ہیں کبھی دجال کا جھوٹ کبھی بل گیٹس کے سورج کو چیلنج کر دیا کبھی اسرائیل نے سادش کھیل دی پھر اس کے بعد یہ نیا جھوٹ چھوٹ دیا علی سطپارہ کے حوالے سے موزہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا حالکہ سارے جو انڈیے میں ہیں جتنے اڈارے اس آپریشن کو مونیٹر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دنیا کے کوئی پیما پریشان ہے محمد علی سطپارہ کے گھر والے پریشان ہیں اور جس مقام پر وہ غائب ہوئے ہیں جس مقام سے وہ مسنگ ہوئے جس کو بوٹل نیک کہا جاتا ہے وہاں پر نوے گھنٹے رہنے والا ایک ہی شخص تھا جس کا نام نیپال سے تھا وہ کوئی پیما تھا اور وہ اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے گیا تھا گیارہ کوئی پیما دوہزار آٹھ میں غالباً وہاں پر غائب ہوئے تھے لیکن ان کو واپس تلاش کرنے گیا تو وہ بھی میرے خیال سے ساتھ وہ بچ گیا تھا نوے گھنٹے رہنے زندہ رہنے کے بعد وہ بچ گیا تھا لیکن اس کے گیارہ کے گیارہ دوست جن کو ڈھونڈنے گیا تھا ان کی ڈیڈ باڈیز ملی تھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا آپ اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں صرف گوگل پہ اتنا نکلے 2008 K2 انسیڈنٹ اتنا آپ لکھیں گے تو آپ کو سارا کچھ مل جائے گا اس کوئی پیما کا نام اس کی ہسٹری سب کچھ مل جائے گی تو اس سے بڑا ریکارڈ کسی کا نہیں ہے اب محمد علی ستپارہ پچھلے جمعہ کا واقعہ ہے اور آج سنڈے مطلب تک نو دس دن اس میں گزر چکے ہیں تو بہت بڑا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے ان کے بعد اتنی خوراک نہیں ہے رہنے کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے کونسا وہاں پر کوئی ہوتلنگ وغیرہ ہے یا وہاں پر آگ لگائی جا سکتی ایسا پوسیبل نہیں ہے برف کا پہاڑ برف کا موسم برف کی بارش برف کا طوفان وہاں پر آتا ہے تو ایسے محول میں کیسے ایک بندہ سروائف کر سکتا ہے لیکن یہ جھوٹے یہ منافق لوگ آکے آپ لوگوں کے سامنے کچھ لمبی چھوڑی تفصیلات رکھتے ہیں کاپیاں رکھ دیتے ہیں پین لگا رہے ہوتے جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ان سے کبھی پوچھو نہ تو میں کس نے خبر دیا یہ اس کا نام نہیں لے سکتے جھوٹے لوگ ہیں سپورٹ کون کرتے ہیں آپ لوگ کیسے کرتے ہیں ان لوگوں کے چینلز پر جب میں گیا نا جو انہوں نے جہاں پر سچ بولا ہے نا ادھر فلیٹ سپورٹ جہاں پر انہوں نے سچ بولا ہے تو وہاں پر ان کو ملے ہیں ایک لاکھ ویوز وہ جہاں پر جھوٹ بولا ہے وہاں پر پانچ لاکھ ویوز ملے ہیں مطلب آپ پاکستانی جھوٹ کو سپورٹ کرنے والے ہم لوگ ہیں ہم سب میں مجھ سمیت ہم سب اوورال جہاں پر جھوٹ بولا جائے گا جہاں پر بڑی سلسنی ہوگی بڑا انکشاف کیا جائے گا بڑی اخ پیاری سے آپ کو تصویر بنا کے دکھائی جائے گی کوئی طریقے کے ساتھ جھوٹ بولے گا اس پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والے لوگ ہیں کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی تفشیش نہیں ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے کچھ آپ دیکھتے نہیں آگے پیچھے کہ یہ بندہ بولنے والا کون ہے اس کا کیلیبر کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ جو بول رہا ہے کیا اس کو ہم گوگل پر ریسرچ کر سکتے ہیں مطلب یہی موبائل آپ کے پاس ہے یا یہی کمپیوٹر لیپ ٹاپ آپ کے پاس پڑھا ہوگا اس پر سائٹ پر گوگل پر کھول کے دیکھ لیں کہ یہ بندہ جو بکواس کر رہا ہے کہ یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے آپ دیکھ لیں کوئی بھی بڑا چینل اٹھا کے دیکھ لیں بڑے اینکروں کو اٹھا کے دیکھ لیں یہ آدھے سے زیادہ آدھے سے زیادہ مطلب پچھتر پرسنٹ یہ جو بول رہے ہوں گے جھوٹ بول رہے ہوں گے ان لوگوں سے بچنا ہے محمد علی صدپارہ ہمارے ہیرو ہے ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور شاید کوئی موجزہ ان کو بچا دے اللہ کی طرف سے کوئی مدد ان کو اگر پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے پوسیبل ہے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ قادر ہے خالق ہے سب کچھ کرنے والا ہے سب کچھ بنانے والا ہے وہ لیکن انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے اور ایک انسان ایسی جگہ پر دس دن سروائیو نہیں کر سکتا سو علی صدپارہ کے حوالے سے باقی ان کے دو ساتھی ہے جن کا ایک کا تعلق آئسلینڈ سے کچھلی سے تعلق ہے اگر اس حوالے سے کوئی خبر آتی ہے ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے لیکن ابھی تک بدقسمتی سے کوئی خبر نہیں آئی جھوٹے چینل سے بچے جو آپ کو سچ دکھاتے ہیں جو کہ 20% موجود ہے یوٹیوب پر ان کو سپورٹ کریں ضروری نہیں کہ صرف میرے چینل کو سپورٹ کریں ہاں اگر میری باتیں میری ویڈیو یا انفرمیشن آپ کو ذرا بھی پسند ہے یا آپ کو تھوڑا سے بھی یقین آیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بات محمد علی صدپارہ ہمارے ہیرو پائندہ بات